جی رمیش بھائی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہوا ہے آپ سے کچھ دنوں سے یہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے میرے ساتھ مسئلہ ہوا ہے میرا نام رمیش ہے میں ٹھی سے ہوں اور بارہ ملک پر کپنی آئی تھی پرک 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 جمیل خان تنولی لے کے آیا تھا اس کا بیٹا انزلہ خان یہ کون ہے جمیل خان اور یہ پتھان ہے پتھان ہے اور اصل ابتاباد کے ابھی کراچی میں رہے ہیں پتہ نہیں کہاں رہے ہیں جی جی آپ سے کیا مسئلہ ہوا ہے میرے کو ملازم رکھا تھا ان لوگوں نے اور ایزٹ سوکریٹی گارڈ اور ڈریور کر کے رکھا تھا جی تو تین چار منہیں ڈوٹی اس کے ساتھ پانچ منہیں کی میں نے ڈیسومبر تیرہ ڈیسومبر دوہزار اٹھارہ کو میں نے ان کی جاب دوائن کی ہے اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ چلتا رہا ہوں اور اس کے بعد ان لوگوں نے میری گاڑی رکھی ایک فبری دوہزار بیس آہ انیس کو مطلب دو سال ہو گئی ہے دو سال ہو گئی ہے جی 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 اچھا پیر یہ گاڑی کہاں لے گئے گاڑی یہ فراد کر کے لے کے چلے گئے سلامباد اچھا کوئی اس گاڑی میں اگر کی اگر ہوئی تھی نہیں اگر نہیں ہوئی تھی صرف اپنی سناکتی کاڑ کی فوٹو کاپی دی تھی ان لوگوں نے تو بولتا ہے واپس ہی میں ہم آئیں گے ادھر آباد میں فارنر آئے ہوئے باہر ملک سے چائنیز ان کے ساتھ ملاقات ہے اور کراچی سے واپس آ کے پھر اگریمٹ اسلامباد لے کے گئے اچھا جی آپ کو کیا بولا میرے کو بولا ہمیں ایک دو دن میں آ رہے ہیں جی جی ہم بالکل آ رہے ہیں لیکن یہ ان کا فراد تیب دو مہنے چلتا رہا آج ہماری میٹنگ کے فارنر سے آج آہ چائنہ سے فارنر آ رہے ہیں آج انگلینڈ سے آ رہے ہیں میٹنگ ہے اور یہ جھوٹ پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں میرے پاس ان کے ثبوت پڑے ہوئے وائس ریکارڈ بھی موجود ہے کال اور واٹس آپ ریکارڈنگ موجود پڑی ہوئی ہے اچھا جی ہاں پس یہ کیا کہتے ہیں مولدہ میٹنگ ہے ہماری اور وزیراعظم سے ملاقات ہے میری امران خان سے اور ڈی جی آئے سے آئی ایس آئی سے میری ملاقات ہے اور اس کے بعد ہم آ رہے ہیں صرف دو مینے ایسے ہی چلا ہے ان لوگوں نے میرے کو اچھا جی ہاں کوئی میرے کو تنکھا نہیں دی ہی نئی گاڑی کے پیسے دیئے ان لوگوں نے میرے کو اچھا جی ہاں اچھا اچھا آج آپ کی پیمیٹ وغیر ساری وہ وہاں پسی ہوئی ہے ابھی تک پسی ہوئی ہے کچھ نہیں دیا اچھا دو تین سال میں مطلب ان سے آپ کو کچھ نہیں دیا کچھ لوگ نے کچھ نہیں دیا لیکن یہ آسریں چلاتے رہے بہت پندرہ دن میں آ رہے ہیں دو مہینے آ رہے ہیں ہماری میٹنگیں ہو رہی ہے کپنی ہم لوگوں نے خرید کر لی ہے لیکن اصل میں حقیقت میں بارہ بلاگ تو ہے تھرکوئل میں لیکن کپنی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے یہ سارے فراڑی جو کمپنیاں کا کوئی وجود نہیں ہے نہیں وجود نہیں ہے اچھا کپنی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے لیکن یہ تو بولتی ہی ہماری اسلام کوٹ میں آفیس وغیرے نہیں جھوٹ سارا جھوٹ ہے جہاں مٹھی میں جہاں آفیس بنائی ہوئی تھی ایک دیوان نے اس کی یہ تین سال کے اُٹھ سے کرایا بھی ان لوگوں نے نہیں دیا ہے وہ ویچارے تنگ ہو چکے ہیں کہ جگہ کھالی کریں ہم کو کرایا نہیں چاہیے اچھا جی آن اچھا مطلب اور کون بندی ہے مطلب جو آپ کے جان پہنچن والی ہیں جن سے انہوں نے پرادیاں جیاں جیاں یہ پہلے ایشیا پاور پہ تھے بلاک تھری اے اور بی میں جب اس نے کروڑے روپیوں کی گفلے کی ہے بندوں کے ساتھ مٹھی کے کچھ دوست میں ہمارے جو دیوان ہیں ہندو بندے ہیں وہ سامنے کھل کے نہیں آ رہے ہیں کسی کے سولہ لاکھ ہے کسی کے اکتیس لاکھ ہے ایک دکان والا ہے کپڑے کی دکان ہے اس کے بیالیس لاکھ بیالے بیالیس ہزار تین سو کا چیک ان لوگوں نے دیا ہوا ہے وہ بھی جالی چیک دیا ہوا ہے جالی چیک نے دیا ہوا ہے جی ہاں اور دوسری ایک دکان دار ہے اس کو پچاس ہزار کا چیک دیا ہے وہ بھی جھوٹا چیک ہے وہ کہتے ہیں تو انہوں نے کروڑوں کا یہاں سے فراد کیا بلکل کروڑوں سے فراد کیا ایشیا پاور میں تھا جب اس کو نکال دیا دو ہزار انیس میں یا دو ہزار اٹھارہ میں اس کو نکال دیا گیا ایشیا پاور کے کپنی کے جو میں مالک دے اس نے اس کو نکال دیا گیا اچھا کیونکہ کروڑوں کے اس نے فراد کی ہے جس میں اس کے خلاف ایک ایف آئر بھی کٹی ہوئی ہے اور ایف آئر کٹی ہوئی ہے اس کے خلاف تو یہ لڑکانے ڈیویزن کا کوئی شہر سٹی ہے ایف آئر سٹی کیسر سٹی نام ہے اور گناہ نمبر ہے ایک چالیس دو ہزار انیس اس کے فراد کی یہ ایف آئر کٹی ہوئی ہے جیانا بہت بہت بلکل بلکل بہت ساری ایف آئریں کٹی ہوئی ہے اس کے خلاف اور کوئی تدارک نہیں ہو رہا ہے اچھا آج جن تک کوئی تدارک نہیں ہوا ہے یہ کن کی بندی ہے یہ تصویریں جو لگی ہوئی ہے بلال بھٹو زرداری صاحب کی ہے اور جو سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب ان کی تصویریں لگی ہوئی کی آفیس میں اس میں بھی بلال صاحب کی تصویر ہے اور مراد علی شاہ کی تصویر ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بلال زرداری صاحب کا اور مراد علی شاہ کا بندہ ہے اس وجہ سے کوئی اس پر ایکشن نہیں ہوتا ہے کوئی ایکشن میں نے میں نے اپلیکیشنیں بھی کی یہ 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 میں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اپلیکیشنیں کی ہے ٹھیک ہے ریجسٹری پڑی ہوئی ہے میرے پاس یہ میں نے چیف آب آرمی سٹاپ کو میں نے آپ ریجسٹری کی ہے اور یہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب سے جی اس کو میں نے ریجسٹری کی ہے اور دوسری بھی یہ ہے ڈی جی اے ملیٹری انٹیلیجنس اور ڈی جی سی پیک اتھارٹی ان کو بھی میں نے ریجسٹری کی ہوئی ہے اچھا یہ ریجسٹری میرے پاس پروپ پڑے ہوئے کوئی تدارک نہیں ہوا ہے وزیراعظم کا جو کپلینڈ سیل سٹیزن پورڈل اس پر بھی کپلینڈ کی ہوئی ہے لیکن ان کے اقلاب کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ اتنا طاقتور لوگ ہیں جو میرے کوئی دھمکیاں دے رہے ہیں دھمکیاں دیئے ہیں ویڈیو بھی آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اور آج کل میڈیا پر بھی چل رہا ہے اور کل پرسوں میں ویڈیا پر خبر چلی تو ان لوگوں نے فون پر میرے سے بات بھی کی ہے بھلتا آپ بھلے میڈیا پر خبر چلاو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا جی اچھا وہ بھی آپ کے پاس ریکارڈنگ وغیر ہے جی ہاں ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے میرے پاس جی تین سال میں ان لوگوں نے جتنے بھی میرے ساتھ بات کی ہے وارسہ پر ریکارڈنگ ہے فون پر بھی ریکارڈنگ پیرے پاس پروف پڑے ہوئے ہیں اچھا سارے پروف پڑے ہیں جی ہاں ابھی آپ کا کیا مطالبہ ہے رمیش بھائی آپ کا کیا مطالبہ ہے میرا مطالبہ یہ ہے میں وزیراعظم پاکستان عمران خان سے اپیل کرتا ہوں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنر جنرلل حمید صاحب سے اپیل کرتا ہوں چیفہ آرمی اسٹرام کمر جاگوہ باجوہ صاحب سے اپیل کرتا ہوں اور ڈی جی سی پیک اتھارٹی کور کمانڈر سن ڈی جی رینجر سن وزیراعظم سن آئی جی سن ایس ایس پی تھرپکستان ڈی آئی جی چیف جنرلل حمید صاحب پاکستان سے اپیل کرتا ہوں میرے ساتھ انصاف کیا جائے صحیح بات ہے آپ کا کیا مطالب اس میں کیا کیا چیز ہیں میری تنکھا ہے میرے گاڑی کا قرائے آئے گاڑی کا قرائے آئے میرے تقریباً آکے حساب کتاب کریں گے لاکھوں میں میرے بنتے ہیں میرا ایک کا نہیں ہے مچارے جھاڑو پوچا کرنے والے بھنگی تھے ان کی بھی تنکھا نہیں دیئے ایک بورچی ہے اس کو بھی تنکھا نہیں دی گئی ہے مٹھی شہر کے ہندو لوگ واپ آ رہی ہے ان کے ساتھ بھی ان لوگوں نے فراد کیا لیکن وہ ہندو لوگ سامنے کھل کے نہیں آ رہے ہیں چیک ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا چیک بھی دو چیک پڑے ہوئے لیکن ابھی انکواری ہو جائے تو ان لوگوں نے بہت کافی لوگوں کو ان لوگوں نے جلی چیک دیئے ہوئے فراد کیے ہوئے کروڑ میں عربوں میں فراد کیے ایک بلوچستان کا مینگل ہے ان کا نام نہیں ہے وہ بھی آئے تھے آفیس بھر اس کا بھی ان کے پاس ثبوت پڑے ہوئے ہیں ویڈیو ویڈیو ثبوت پڑے ہوئے ہیں جو جمیل خان کو پیسے کٹے بھر کے لے کے آئے ان کو دے رہا ہے جی آم بلکل آپ نے ایس ایس پی صاحب کو بھی اپلیکیشنیں وغیر دی تھی کوئی انکواری وغیر ہوئی جی ہاں میں نے میں نے یہ ایس ایس پی عبداللہ ایمن تھا تو ان کو میں نے اپلیکیشن دی تھی گاڑی کی ریکووری کے لیے تو پولیس نے میری کوئی مدد نہیں کرے کیونکہ ایس ایس پی جو عبداللہ ایمن تھا وہ ملتا نہیں تھا اور ایس ایس چوجہ عبدالسطار سمو تھا دوسرا جانچ آفی سر ایس آئی بلجی مل تھا دوسرا منشی تھا یہ ارشد بجیر تھا ان لوگوں نے میرے ہی خلاف اپور بنا کے ایس پی کو پیش کر دی اچھا جی آم ملتا ہے کہ ان تک آپ سے انصاف نہیں ہوا نہیں ہوا انصاف بولٹی میرے کو دھمکیاں ملنی جاری ہے میرے کو جانمال کا خطرہ ہے میرے کو اگر سے کچھ بھی ہو جاتا ہے ان کا ذمہ دار جمیل خان تنولی اور انزلا خان ہوں گے میرے پاس پوری ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے ان کی پوری فیملی کی جو میرے کو باتچیت کی ہے صرف آسرے میں چلایا آسرے آسروں میں چلایا ہے آج آرہیں کل آرہیں آج ہماری ملاقات ان سے آج ان سے ملاقات ہے میرے پاس پروف پڑے ہوئے ہیں آپ کوئی بھی انکواری بیٹھے میں ان کے سامنے پیش کرنے کے لئے تیار ہوں اچھا صحیح مطلب دو تین سال سے آپ کو آسروں میں رولا رہے ہیں جی جی آم بالکل جن کے ساتھ بھی ان لوگوں نے فراد کیا انہوں سب کو یہ آسروں میں چلا رہے ہیں اچھا صحیح صحیح ابھی آپ کا مطالبہ آپ سے انصاف کیا جائے اور جن بھی لوگوں سے انہوں نے فراد کیا ان کا بھی مطلب ہے جی جی آم بالکل میں علاقام سے وزیراعظم سے چیف آب آرمی ساپس اسٹاپ سے ڈی جی آئی ایس آئے ڈی جی ملیٹری انٹیلیجنس سے ڈی جی رینجر سے کور کمانڈر سندھ سے تمام بالا افسروں سے وزیراعظم سے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اپیل کرتا ہوں یہ آپ کا بھی نام لے رہے ہیں ایک دن بولتا ہے میں بلاول آس میں ڈوٹی کرتا ہوں تو بلاول آس میں بھی ہم نے معلوم کیا بولتا ہے اس کی پہلے کپلے نے ہمارے بلاول آس میں آ چکی ہے لیکن یہ ہمارا بندہ نہیں ہے ابھی یہ بندہ کہتا ہے کہ میری منسٹر جو ہے تھرکوئل کا امتیاج شیخ صاحب میری اس کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے اور اور کسی کو پتا ہی نہیں ہے سب میں جانتا ہوں اور امتیاج شیخ جانتے ہیں اور جب ہم لوگوں نے بھی کچھ پوچھا ہے دوستوں سے تو بلدہ اس کا جمیل خان کا کوئی بھی کپنی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے باگی تھرکوئل میں بلاگ تو واقع ہے بارہ لیکن فرق کپنی کا نام یا کوئی کام نہیں ہے اچھا کوئی اینوں کی جو ریجسٹر کمپنی وغیر نہیں ہے نہیں ریجسٹر نہیں ہے باگی یہ ہومین ہیلپ نام کے ایک انجیوز چلا رہا ہے وہ بھی ایک فراد ہے وہ وہاں اس کا کوئی ریجسٹر ہے تو وہ بھی وہاں کے سامنے لے کے آئے صحیح بات ہے صحیح بات ہے ہم امید کرتے ہیں پہلا حکام وغیر وہ آپ سے انصاف کریں گے ٹھیک ہے بھائی جان ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہربانی